اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو پی کے میگا ویڈیوز چینل میں خوش آمدید جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا کے پینڈیمک کی وجہ سے بہت سارے سعودیہ سے لوگ پاکستان چھٹی کے لیے گئے گئے تھے اور ان کو آنے میں کافی دشواری پیش آ رہی تھی تو آج ہم آپ کو اپنے ایک مہمان سے ملوائیں گے جو حالیہ پاکستان سے واپس آئے ہیں اور ہم لوگ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو پاکستان سے یہاں واپس آنے میں کن چیزوں کی مشکلات پیش آئیں اور ان کو اس سفر میں کتنا یعنی اخراجات پی کرنے پڑے تو آئیے ہم آپ کو ملواتے ہیں شکیل احمد صاحب سے اور جانتے ہیں کہ ان کو اس سفر میں کیا پریشانی اور کتنے اخراجات پیش آئیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے شکیل صاحب آپ اللہ کا بہت احسان ہے آج ہم نے آپ کو مدعو کیا اپنے پروگرام میں یہ جاننے کے لیے کہ آپ کو پاکستان سے یہاں سعودیہ واپس آنے میں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے کیا اخراجات ہے تو ہم آپ کی زبانی آج سننا چاہیں گے میں اگر شروع کروں گا تو آپ لوگ اللہ پر جو توقل ہے نا اس پر انشاءاللہ تعالی قائم ہو جائیں گے اور ہم جب گھر سے نکلے تھے تو یہی سوچ کر نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر توقل کرتا ہے میں اس کے توقل کو پورا کرتا ہوں تو میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے اگر میں آپ کو یہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو میں یقین کرتا ہوں کہ آپ اپنی ایمان میں پختہ ہو جائیں گے ہوا یہ کہ ہم بیس تاریخ کو پاکستان سے چلے تو اس سے پہلے کا جو واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جس ایجنٹ سے ہم نے پاکستان میں بات کی تو اس نے ہمیں دو لاکھ تیس ہزار کا پیکج دیا تھا تو وہ ہم نے اس کو جب دیا ہے تو وہ مئی میں ہم آئے ہیں مئی میں ہم آئے ہیں اور مئی سے پہلے مارچ میں ہم نے اس کو دیا پیمنٹ جو دی ہے اس کو مارچ کے تیس تاریخ یا انہیس تاریخ ہو دیا ہے اس نے یہی کہا کہ ابھی ہو جاتا ہے ایک ہفتے میں ہو جائے گا یعنی ورکنگ ڈیز جو اس نے دیئے تھے اس نے یہ کہا تھا کہ ورکنگ ڈیز ایٹ میں ہو جائے گا لیکن اس دوران ایسا ہوا کہ عید کی چھوٹیاں بھی آ گئیں اور دوسری چیزیں بھی آ گئیں تو وہ مل ملا کر وہ تمام چیزیں ہماری اکیس مئی تک چلا گیا ٹھیک ہے ہم اکیس مئی کو وہاں سے جب چلے ہیں تو چلنے سے پہلے اس نے ہمیں اٹھارہ مئی کو اس نے بتایا کہ آپ کا ویزہ آ گیا ہے دو روز پہلے تو اب جو ہے ویزے کی قیمت بڑھ گئی ہے کیونکہ آپ کے جو ٹکٹ جو ہے اکانوی میں نہیں ہے وہ فرسٹ کلاس میں ٹکٹ ہے وہ ٹکٹ ایک لاکھ پینتالیس ہزار کی جہاں کہاں ہمیں وہ ٹکٹ مل لی تھی پینسٹ ستر ہزار کی وہ ایک لاکھ بزنس کلاس ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپے کرتے ہیں پھر اس نے کہا کہ ہوتل نہیں مل لیا ہے ہوتل میں بھی اس نے پرائز بڑھا دیا تو یہ مل ملا کا تین لاکھ تیس ہزار روپے ہو گئے اچھا شکیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے پاکستان کے کس شہر سے اپنا سفر کا آغاز کیا بھئی میں کراچی میں رہتا ہوں تو ہم لوگوں نے کراچی سے سفر شروع کیا تو میرے ساتھ چار تین دوست اور تھے دو تو ایک واکنڈ سے تھے ایک نانسہرہ سے تھے اور ایک میرا بھائی تھا تو ہم آپ سب نے سفر اپنا کراچی سے سٹارٹ کیا تو یہاں سے ہم بہرین پہنچے تو آپ کا جو ایجنٹ کو آپ نے جو پیسے وغیرہ پی کرنے تھے اس کی جو کمیٹمنٹ تھی وہ کیسے رہی ایکسپیرینس کیسا رہا آپ کا ہاں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایجنٹ سے ہماری پہلے بات ہوئی تھی تو وہ دو لاکھ تیس ہزار کا پیکج بتایا تھا لیکن بیچ میں عید اور دوسری چیزیں آ گئیں تو جب اس نے فائنلائز کیا دور اس پہلے تو اس نے بتایا کہ جی آپ کا جو پیکج ہے وہ اب بڑھ گیا ہے اور یہ پیکج یہ ہے کہ یہاں سے بہرین چودہ دن کی کورنٹائن اس میں تین سی پی آر ٹیسٹ اور ہوتل سے لے کر ائرپورٹ سے لے کر ہوتل تک پیک اپ پیک اپ وہاں سے کورنٹائن کے لیے اور وہاں سے پی سی آر ٹیسٹ کے لیے تو آپ کو بہرین میں یا ٹیکسی کے تروں آپ کو وہاں دماغ پہنچا دیں گے تو اس کی کیا قیمت انہوں نے پہلے کیا بتائی تھی پہلے دو لاکھ تیس ہزار لیکن اس کے بعد عید کے بعد کیونکہ سیٹیوں اگر ہے وہ کہہ رہا تھا نہیں مل لی ہے فس پلاس میں ہو رہی ہے تو تقریباً سمجھ لیں کہ نوہ ہزار اور بڑھ گیا سیئی تو پھر آپ کو ٹوٹل کتنا بھی تین لاکھ بیس ہزار ہم نے دیا ہے پھر اس کے بعد یہاں آنے کھانے پینے میں بھی ہمارے پانچ چھ سو ریال وہ بھی خرچ ہو گیا تو پھر آپ جب یہاں بہرین پہنچ گئے تو یہاں پر بھی آپ کو کچھ مشکلات کا سامنے کرنا پڑا یا آپ کے چودہ دن کا جو کارنٹائن تھا وہ آرام سے کمپلیٹ ہوا بالکل یہاں آ کر اکیس تاریخ کو جو ہم آئے تھے تو اگلے ہی دن سعودی حکومت نے بند کر دیا تو جب یہ نیوز سنی لوگوں کے جس ہوتل میں ہم ٹھہرے تھے وہاں پر اور بھی پاکستانی تھے وہ گئے تھے اس ہی روز تو ان تمام چار سو آدمیوں کو انہوں نے گوزوے سے ریٹن کر دیا تھا تو ہم بہت پریشان ہو گئے کہ آپ کیا کریں تو پھر جب گوزوے بند ہو گیا تو آپ کا تو فائنل ڈیسٹینیشن جو تھی وہ تو آپ کی سعودیہ تھی دمام تھی تو پھر آپ بہرین سے دمام کی سر پہنچے ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ آپ جس ایجنٹ کو بھی پکڑے نا اگر آپ لوگ پاکستانیوں سے میں کہہ رہا ہوں اور ساتھ حکومت سے بھی کہ پلیز خدارہ ان لوگوں کی کچھ کچھ تو ان کو خیال کریں وہ جو ایجنٹ ہے اس نے پھر ہمیں پلٹ کر نہیں پوچھا سہی ہم یہاں اگر چودہ دن جس طرح بھی گزارا ہے پھر یہاں ایک ایجنٹ کو پکڑا اس سے بات کی اس نے پانچ ہزار دو سو ریال کا بہرین سے لے کر سعودی عرب کے تو یہ کیا نارمل فلائٹ تھی یا یہ چارٹر فلائٹ تھی اور اس میں جو پیکج تھا وہ چھے نائٹس ٹھیک ہے اس میں دو کورنٹائن کے پیکجز تھے جو انہوں نے پک اینڈ ڈاپ کروانا تھا اس میں کھانا بھی شامل تھا تو یہ پانچ ہزار کچھ لوگوں سے پانچ ہزار لیے اور مجھ سے پانچ ہزار دو سو پچاس ریال تو آپ جب پانچ ہزار دو سو پچاس ریال دے کے یہاں سعودیہ پہنچے تو آپ سعودیہ میں کس شہر میں پہنچے تھے؟ ہم ریاض میں پہنچے ہیں ریاض میں پہنچے ہیں تو ابھی آپ کا کراچی سے لے کر بہرین اور بہرین سے لے کے سعودیہ تک کا جو ٹوٹل اخراجات تھے وہ کتنے آئے؟ تقریباً چودہ ہزار ریال آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ ساڑھے تین لاکھ تقریباً وہاں لگ گئے ہمارے اور پانچ ہزار دو سو پچاس ریال یہ پھر اس کے بعد بیچ میں آنا جانا کھانے پینے کی بھی بہت ساری چیزوں میں ہیں تو تقریباً چودہ ہزار ریال ہمارے ہیں؟ یعنی آپ کے تقریباً چودہ ہزار ریال ان ساری چیزوں پہ اخراجاتا ہے؟ تو میں تمام پاکستانیوں سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ وہاں سے آئیں تو جس ایجنٹ سے بھی بات کریں اس سے یہ لازمان کہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا ہے ہم سے کانٹیکٹ میں رہنا ہے ان کانٹیکٹ اور حکومت پاکستان سے بھی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے عوام کو عوام سمجھیں یہ ہم لوگ جو یہاں سے اورسیز والے ہیں یہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمارے جو پیسے ہوتے ہیں ہم جو بھیجتے ہیں یہ پاکستان کے خدمت کے لیے ہوتے ہیں تو خدارہ ہمیں اپنا سمجھا جائے اور ہمیں ہمارے جو مسائل ہیں اس کو خل کیا جائے اور ایسے ایجنٹ سے حکومت بات پوست کرے کہ یار آپ جب بھیجتے ہو تو ان با خدا میں بتا رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے لوگ اتنے مشکلات میں ہیں کہ روڈ پر گزارہ کر رہے ہیں کچھ ہمارے ساتھی ایسے میرے تو اتنے چودہ ہزار لگے ہیں نا کچھ دوستوں سے جب بات ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میرے سولہ ہزار سترہ ہزار ایسے بھی کیونکہ جب سعودی حکومت نے یہاں بن کر دیا تھا بینل کر دیا تھا گوزوے دو آٹھ ہزار نو ہزار یعنی جس ایجنٹ کو جس طرح مرضی ہوا انہوں نے لوگوں سے پیسے لیے اور ان کو یہاں بہرین سے سعودیہ بیجنے کے لیے انہوں نے ان سے آٹھ ہزار یا نو ہزار ریال بھی چارج کی ہے اور ہم لوگ یہاں پر صرف اور صرف پاکستان کو بہلا بہت ترقی کرنے والا چاہتے ہیں اس کے لیے ہماری جانے قربان لیکن خدارہ حکومت پاکستان اور اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہمیں بھی اپنا سمجھیں اسلام علیکم چلیں شکیل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے بولایا ایسی ہی یادگار انوکھی کہانیوں پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا چینل ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آئینے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے تینکی سو مچ